اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ہربل ہسپیٹل جی ہیں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خریصے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خمیرہ گاؤز بان سادہ کے بارے میں جو کرشی کا خمیرہ گاؤز بان سادہ ہے اس کے ہم بینیفٹس کی بات کریں گے آج آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو یہاں پر ہی لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو بات کرتے ہیں خمیرہ گاؤز بان سادہ کی سب سے پہلے اس کے بینیفٹس جان لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں دوستو اس کے سب سے پہلے فوائد میں جو چیز شامل ہے وہ ہے جی دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے جی ہیں دوستو بہت زبردست ریزلٹ ہے ہم اپنے کافی پیشنٹس کو استعمال کروا چکے ہیں اس کے علاوہ دوستو بے چینی اور گبراہٹ کو دور کرتا ہے آپ کو بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے یا گبراہٹ فیل کرتے ہیں تو آپ اس کے استعمال سے اس مرض سے چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو گلے کی خراش اور نزلہ زکام میں بہت زیادہ مفید ہے جی ہیں دوستو اگر آپ کو گلے میں خراش رہتی ہے بہت زیادہ بار بار خانسی آتی ہے یا بار بار آپ تنگ ہوتے ہیں تو آپ اس ماجون کا استعمال کر کے اس سے بھی چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نزلہ زکام اگر آپ کو ہو جاتا ہے چاہے وہ سردیس ہوتا ہے چاہے وہ گرمی سے ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر کے کافیات تک اس کا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں اپنا آزمدہ آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ایک اس کا بہت ہی زبردست بینیفٹ آپ کو ایک ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ اس کو لاکڑا کاکڑا جو بیماری ہوتی ہے اکثر بچوں کو نکلتا ہے کاکڑا ٹھیک ہے جی ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست جو ہے نا اس کے ریزلٹس ہیں ہم اس کو کافی پیشنٹس کو استعمال کروا چکے ہیں جن پیشنٹس کو کاکڑا نکلتا ہے لیکن پوری طرح سے نہیں نکلتا ہے یا پھر بہت زیادہ جلن خارش درد کا احساس رہتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے آپ اس کو بلا جزک لاکڑا کاکڑا کی بیماری میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کو دوستو بات کرتے ہیں اس کے ترقیب استعمال کی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس کو آپ دن میں دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ صبح اور شام بچوں کے لیے آپ پانچ کرام یعنی کہ آدھا چائے والا چمچ استعمال کروائیں اور بڑوں کے لیے آپ دس کرام یعنی کہ ایک چائے والا چمچ صبح و شام استعمال کروائیں جتنے بھی آپ کو میں نے اس کے بینیفٹس بتائے ہیں بہت ہی عالی ریزلٹ ہیں بے شک آپ اس کو استعمال کر کے اس کے ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ